ابھی افغانستان کی بیٹنگ جاری ہے ایک وکٹ کے نقصان پر پچتر رنز بنا لیے ہیں اور تقریباً سولہ آورز کا اختتام ہو چکا ہے پندرہ آشاریہ پانچ آورز کے اختتام پر ایک وکٹ کے نقصان پر پچتر رنز بنایا ہیں اور ابھی ذمہ دارانہ انداز میں بیٹنگ کی جارہی ہے ہم پوائنٹ سیبل کے اوپر بھی بات کرتے ہیں لیکن یوزب بھائی آپ نے وکٹ کو بھی دیکھ لیا تھوڑی سین کی بیٹنگ بھی دیکھ لی کس طرح کی وکٹ ہے اور افغانستان کس انداز سے بلے بازی کر دی دیکھیں یہ کنوینشل کرکٹ کھیل رہے ہیں ہمارے ٹائم کی کرکٹ کھیل رہے ہیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ آج کل اگر ایک وکٹ گری ایک دو کٹے اوپر نیچے گری تو یہ بڑا ٹوٹل نہیں کر سکیں گے اور دوسرے باری میں ابھی تک جو لگ رہا ہے کہ اتنا زیادہ وہ نظر نہیں آرہا لیکن دیکھیں پچاس ورس کے بعد کیا ہوتا ہے اگر ایک ٹرن نہ ملا تو ٹو فیفٹی آج کچھ سکور نہیں ہے ٹرینڈرڈ بھی کچھ نہیں کیونکہ ادھر چارچرس و رنز بنے ہیں آل ڈپینڈ آن سرفیس کیسا کھیلتا ہے دوسری ایننگ میں اور ادھر گرمی بھی زیادہ آج بھی آ رہے تھے وہ بہت گرمی اگر ڈو گر گئی تو بولرز کے لیے اور مشکل اگر نہیں گرتی تو وہ ڈفرنٹ سناریو ہے لیکن یہ اغانستان کی جو ٹیم ہے ٹوٹل جو مجھے سمجھ آ رہی گئی یہ اپنی بولنگ پر بیس کر رہی ہے سپنرز پر صحیح میرا خیال ہے کہ بیٹسمنوں کو انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ آپ نے دو سو اسی ستر تک رنز بنانے اس کی کوشش کریں باقی سپنرز پر یہ آل ڈپینڈ ان کا سپنرز پر کر رہا ہے کیونکہ فضلالفاروقی بڑا اچھا فاس بولر ہے اس کو باہر بٹھا گئے ایک 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 سپنر کھلا دیتے ہیں تو ٹوٹل ان کی جو نظر ہے اپنے سپنرز پر ہے تو یہ جو پلاننگ ان کی نظر آ رہی ہے دو س ستر ایسی کی نظر آ رہی ہے ستر ایسی کے پیلنگ نظر آ رہی ہے اب ہم سکور کارٹ دیکھتے ہیں سکور بوٹ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا سورتحال ہے کون سی ٹیم کہاں پر سینڈ کر رہی ہے سینیریو کیا ہے پاکستان کے لیے کیا بہترین سورتحال ہو سکتی ہے کیا معاملات نکل سکتے ہیں تو سکور کارٹ جو آپ دکھائے گا سکور کارٹ نہیں پوائنٹ سٹیبل دکھائیے گا پوائنٹ سٹیبل کے والے سے ہم پھر اس پر بات کرتے ہیں کہ کون س افریقہ دو ٹیمز ہیں جو بھی تک پی جمیر سب کوالیفائی کر چکی ہیں اگر آج کا میں جی چاہتی ہے تو چھے پوائنٹس ہو جائیں گے اچھے رانڈیٹ سے جیتی ہے تو ساؤت افریقہ کی جگہ دوسرے نمبر پر آ جائے گی اس کے بعد نیوزیلینڈ پاکستان افغانستان یہ تین ٹیمز ایک جو ہے پوزیشن ایک سپورٹ کے لیے آج فائیڈ کر رہیں گی آج بلکہ اگلے جو میچیز ہیں اس میں پھر بنگلہ دے شری لنکا اور انگلینڈ ان انہیں ان کی لڑائی کچھ اور ہے انہیں لڑنا ہے اپنی چیمپیانس کافی کالیفیکیشن کے لیے بلکہ صحیح کا آپ نے دیکھیں ایک تو پہلے آپ انڈیا کو کریڈٹ دیں کہ وٹر ٹیم اور وٹر پرفارمنس زبردست پرفارمنس ہے کہ انبلیمیش ریکرد پھر اس کے بعد آپ ساتھ افریقہ کی بات کرتے ہیں ان کو لوگ کہتے تھے ڈاک ہنسے وہ نیوزیلینڈ کو بھی کہتے تھے بلکہ صحیح لیکن they have proved out to be great آپ نے افغانستان کو بھی کہا ہے لیکن افغانستان دیکھو انڈیا پاکستان ان کو سب کو ہرا ہرو کے یہ کہاں تک پہنچ گئے تو یہ آپ کے پاس ایک نئی فورس آری ہے کرکٹ کے اندر اب آپ نے ایک بات کی ہے کالیفیکیشن کی وہ ہو جاتی ہے کالیفیکیشن ایتنا کوئی پرابلم نہیں ہوتا وہ نیچے آکے جیت کے بھی آکے کر لیں گی کالیفیکیشن لیکن مارجن کم بچا نا مارجن دیکھو مارجن آپ کو ہمیشہ اوپر نیچے نظر آئے گا اس پہ اپنا جاؤ آپ نے ا کام کرنا ہے جو کہ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ انگلینڈ نے اس وقت نہیں کیا وہ بلکل ہی ڈمورلائز ہوئے میں اس وقت لیکن ہم بھی تھے انڈیا بھی تھی ایک زمانے پوری دنیا اس طرح ہوتی تھی آسٹریلیا ان کمپاریزن has always been one up on everybody else West Indies کو دیکھو آج کھیل رہی ہے بلکل اس کے اسے باہر ہوگی بھی ہے تو یہ چیزیں آپ کو چلتی رہیں گی اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک تو میں کہوں گا کہ دیکھو ہم پاکستان ہم نو میٹر وٹ ہم نے سپورٹ کرنا ہے پاکستان کو لیکن پاکستان کو چاہیے کہ اس طرح آئے کہ ہم اللہ کی طرف نہ جائے رین ڈے پہ نہ جائے رولز پہ نہ جائے اور کلیر کٹ جا کے جیتے یہ ہم کر سکتے ہیں دیکھو ہم کر رہے ہیں نا ہم کر سکتے ہیں یہ صرف تھوڑی فائن ٹویکنگ ٹوننگ اور ری سیٹنگ کی بات ہے بلکل سکتے ہیں لڑکوں میں ہر قسم کی ability ہے لیکن ایک اور چیز میں کہوں گا ہم پاکستان کے اندر بیٹھ کے اس طرح تنقید شروع کر دیتے ہیں لڑکوں کو گرانا شروع کر دیتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے جو نا گفتیم انکریجمنٹ جیب انکریجمنٹ ڈیل دیم او یار کوئی نہیں گیم ہے اگے چلو یہ آپ کر لوگے یہ لڑکوں کے اندر بڑا بوسٹ ہے اور یہ ہم نے ہر ایرہ میں کیا ہے ان کے ایرہ میں کیا ہے اس سے پہلے ایرہ میں کیا ہے اور ہم کرتے آرےے بلکل تو ہمارے پاس پاکستان کے پاس کو فرنچائز نہیں ہے جیتنے کا ہم پوری کوشش کرتے اور کرتے رہیں گے ہاں لڑکے ہارو وہ جو ہم کونسا بایتا بڑا ساتھ ایفریقہ ساتھ ایفریقہ ساتھ ایفریقہ اس میں کرکٹ جیتی ہے تو یہ ہمیں کرنا چاہیے انکریجنگ پیپل یہ ٹیبلز اپنی کہانی دیتے ہیں ہم نے اپنی ایک سٹرٹیجی پر چلنا ہے امران اگین وہ ساتھ افریقہ والا مائچ جب بھی اس کا ذکر ہوتا ہے تو وہ الیک بیفور وکٹ کی جو اپیل ہوئی تھی اس کی طرف خیال جاتا ہے بات وہ پارٹ آف گیم ہے اور اگر وہ پاکستان میچ چیز جاتا ہم اس کی لاسٹ وکٹ حاصل کر لیتے تو آج اس وقت ہم ایک بڑی سٹیبل سیچویشن میں ہوتے ہیں دیکھیں وہ وکٹ جو ہے اس میں وینڈر ڈوسن کی بھی وکٹ اگر نہ جاتی تو ہم اس سے بھی نیچے ہوتے ہیں ہمارا اور بھی زیادہ کام خراب ہوتا ہے زیادہ بورے طریقے سے ہو سکتا ہار جاتے ہیں اس کا بڑا فرق پڑتا آپ کے رہن ریٹ کے ہوگر آپ کو اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستان کے پاس تو راستہ کوئی نہیں ہے ایک ہی ہے کہ اس نے اپنا میچ جیتنا ہے باقی دوسری ٹیم میں اگر پاکستان کے حساب سے جو ہمیں مناسب لگتا ہے سمی فائنل میں جگہ بنانے کے لیے اگر وہ کر جاتی ہوں تو قسمت ہمارا ساتھ دے دیتی ہے اگر وہ نہیں ہے تو پاکستان کے پاس تو ایک ہی میچ ہے اور انگلینڈ کے پاس دو میچیں انہوں نے ہالنڈ کے خلاف کھیلنا ہے اور پاکستان کے خلاف کھیلنا ہے اور اگر وہ دونوں جیتے ہیں تو پوائنٹس ٹیبل میں چھے پوائنٹس کے ساتھ جائیں گے پاکستان یہی پر پھر واپس آ جائے گا تو یہ بڑی پوائنٹس ٹیبل ہیں ٹیمیں ہارتی بھی ہیں ایک ہی ٹیم نے ورل کپ جیتنا ہوتا ہے 2015 میں بھی پاکستان فانل نہیں کھیلا 2019 میں بھی نہیں کھیلا اور اگر 2023 میں بھی نہیں کھیلے گا تو نئی کہانی تو نہیں ہوگی یہ تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اگلا جب ورل کپ ہوگا تو اس کو کس انداز سے کھیلنا ہے لیکن آج کا میچ پاکستان کے نکتہ نگاہ سے بھی اہم ہے ابھی جب ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان اور آسٹریلیا کو تو آپ افغانستان کی جو حکمتی عملی اس وقت بیٹنگ میں نظر آ رہی ہے وہ یہ کوشش ان کی یہ ہے کہ وہ پچاس اواز پورے کھیلیں پچاس اواز پورے کھیلتے ہیں تو وہ دو سو اسی تین سو کے قریب قریب جانے کی کوشش کریں گے اگر وہ جیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بھی دس پوائنٹس کے ساتھ اوپر چلے جائیں گے آج اگر جیت جاتے ہیں جو کہ مشکل ہے اگر وہ جیتے ہیں تو پھر تو پوائنٹس سیبل کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہوگا پھر رن ریٹ پاکستان ابھی چونکہ وہ مائنس میں ہیں رن ریٹ لیکن آج کا میچ جیتنے کے بعد اگر وہ جیتے ہیں تو رن ریٹ بہتر ہوگا پاکستان کے لئے ایک اور مشکل آ جائے گی پھر ایک اور ٹویسٹ آ جائے گا کہ نیوزیلینڈ افغانستان اور پاکستان تینوں میں سے کون جاتا ہے تو یہ ہر قسم کی صورتحال بن سکتی ہے تو یہ آخر میں آگے دیکھیں تنقید بھی ہوتی ہے تحریف بھی ہوتی ہے ڈیویڈ لائیڈ اور ناصر حسین نے کہا کہ جو روٹ کو ڈروپ کرو جوز بٹر کو کپتانی سے ہٹاؤ جب آپ ہارتے ہیں تو آپ کو جوز بٹر جو کہ آپ کے ورلڈ کپ وننگ کیپٹن ہے ان کو بھی سننا پڑتا ہے ایسا اور آج پاکستان افغانستان نیوزیلینڈ یہ تینوں ٹیم میں اس ورلڈ کپ کا حسن یہ ہے کہ آخری چند میچز باقی رہ گئے ہیں اور ابھی تک دو ٹیموں کا فیصلہ نہیں ہو پایا کہ کنوں نے سمی فائنل کھیلنا ہے بلکل ہے صحیح ہے یوسف بھائی ایک اور بڑی اہم بات ایک بڑی ہم تنقید پاکستان کے اوپر تو جاری ہے ہم تنقید کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر بھی سب نے کی لیکن ہم نے زور کا جوڑ میں کوشش یہ کی ہے کہ تنقید برائے اصلاح کی جائے جس میں بہتری ہو سکتی ہے اس پر بات کی جائے کہ ہم نے بہت بری کرکٹ کھیلی ساؤت افریقہ نمبر ون ٹیم اس ٹورنمنٹ کی جس طریقے سے مقابلہ ہوا آخری گین تک دونوں ٹیمیں لڑی ہم نے نیوزیلینڈ کو ہرایا بیسٹ ٹیم ہے اور انڈیا سے تو کوئی بھی ٹیم جیت نہیں سکی ایک میچ ہمارا جو برا رہا وہ افغانیسان والا میچ تھا جس پر ہمیں جیتنا چاہیے تھا لیکن کیا اس کے بعد ہم نے بہت بری کرکٹ کھیلی ہے میرا خیال ہے کہ مجھے جو لگتا ہے ہمیں بولنگ کو کہتے ہیں اور میں اگری بھی کرتا ہوں بعض جگہوں پر کہ وکٹ ٹو وکٹ بولنگ کریں اور دوسرے بیٹرز اگر اچھی بیٹنگ کر کے رنس کر لیں تو وہ اور بات ہے جب تھوڑا سا بیت دیتے ہیں کیونکہ آج کل کی وکٹوں پر اتنا گنجائش نہیں ہے آپ کو کیونکہ بیٹسمن آئے رنس کرنے کے لئے ساڑھے تین سو پونے چار سو یہ ذہن میں بنا کر آتے ہیں تو بیٹرز کا مجھے لگتا ہے کہ بیٹرز نے ایسی بیٹنگ نہیں کی جو آج کل کی بیٹنگ کی اس کنڈیشن میں کرنے چاہیے تھے ہاں جس طرح کی آج کل کی دیکھیں اگوانستان کا جو میچ ہے جو ہم سب کو دکھ ہو رہا ہے جو ہم ہارے ہیں کیونکہ وہ ایسی ٹیم نہیں تھی اور ایسی وکٹ نہیں تھی کہ ہم دو سو اسی کریں بلکہ کیونکہ انہوں نے کتنے آرام سے چیز کر لیا تو بولرز کا قصور نہیں تھا اس میں آپ نے رنز ہی ساڑھے تین سو پونے چار سوالی وکٹ پر آپ نے ٹو سیونٹی ٹو ایٹی رنز کی ہیں میرے حال وہاں ہم تھوڑا برا کھیلیں بیٹنگ میں اور ہمارا بیٹنگ میں ذہن ہی دو سو اسی نوے کا لگ رہا ہے کیونکہ آپ دیکھیں نیدرلینڈ کے خلاف ہم نے کہا کہ ہم ٹو ایٹی نائنٹی کر لیں تو ہم جیت جائیں گے نہیں ہے یہ والا مائنڈ سیٹ صحیح نہیں ہے ہمیں بڑا سکور کرنا ہے اور اس کے لئے آپ کو دلیری سے اپنی جو شورٹ سیلیکشن ہے اور جو آپ کی امپروائزیشن ہے سٹرائک روٹیٹ ہے اور گیپس میں شورٹیں کھیلنا ہوا میں بھی کھیلنا رولنگ بھی کھیلنا یہ ساری آپ کو سکلز آنی چاہیے آج کل کی کرکٹ میں کیونکہ جو اچھی ٹیم ہے وہ آپ کو واپس نہیں آنے دیں گی اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے بولرز نے بالنگ اچھی کی انہیں رورس سونگ مل رہا تھا یہ آپ دیکھ لیں اگر آپ میچ اٹھا کے دیکھ لیں گا جہاں رورس سونگ ملے گا وہاں ہم دو سو ستر اسی بھی ڈیفینڈ کر سکتے حالانکہ مشکل ہے وہ بھی کیونکہ آپ پانچ فلڈر جو اندر ہوتے ہیں اس میں دو ستر اسی ڈیفینڈ کرنا مشکل ہے یہ ہی پاس والا رولز ہوتے نا ایک بال اور چار فلڈر اندر پانچ باہر تو دو سو اسی سکور کافی ہوتا ہے وہ رورس سونگ ہوتا ہے ایک فلڈر بھی باہر ہوتا ہے جہاں سنگل ملتی تھی پہلے اب چار ملتا ہے وہاں یا چھکا ملتا ہے تو بہت ساری چیزیں فرق ہیں ہمیں بہتر کرکٹ کھیلنی ہوگی سپیشلی بیٹرز نے لاسٹ میچ میں دونوں نے اچھی بیٹنگ کی ہے فخر نے بھی اور بابر نے بھی جس کی وجہ سے آپ دیکھیں بیس اکیس سرنز اوپر تھے اگر آپ ایسی کرکٹ کھیل رہے ہوتے پہلے والی تو آپ بیس سرنز نیچے ہوتے بات ختم ہوگئی ہوتی آپ تو میرا خیال ہے کہ بیٹنگ میں تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ایسی بیٹنگ نہیں کی جیسے آج کے دور میں کرنی تھی تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال لکھیں اللہ حافظ